پاکستان مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج وادی کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں ستائیس اکتوبر تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے مظلوم کشمیریوں کی سرزمین پر غیر قانونی قبضہ کر کے کشمیری عوام کے حق بڑھا کر ڈالا صدر مملکت آصف علی زرداری وزیراعظم شریف اور دیگر نے اپنے پیغامات میں مقبوضہ کشمیر میں بھاری ظلموں تشدد کی شدید مظمت کی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے عالمی برادری بھارت پر ڈباؤ ڈالے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کو روکے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی مکمل اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، گورنر سندھ کامران ٹی سوری، گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی اور گورنر بلوجستان نے بھی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیا وزیراعظم بلوجستان سردار سرفراز بکٹی نے کہا کہ ہم کشمیریوں پر بھارتی تسلط کو تسلیم نہیں کرتے وزیراعظم پنجاب مریم نواز، وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیراعظم خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور نے بھی بھارتی ظلم و تشدد کی شدید مضمت کی اسپیکر خومی اسیملی آیاز صادق اور چیرمن سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ستائیس اکتوبر بھارتی مظالم کو بے نخاب کرنے کا دن ہے اسلام آباد میں کشمیر ڈے کی حوالے سے منقضہ ریلی سے خطاب میں وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ آج کے دن ہم کشمیری عوام کو سلام پیش کرتے ہیں جو ستتر سال سے بھارتی ظلم و ستم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں وہی بلیٹ ڈے ہم منا رہا ہے جب ستاویس اکتوبر انیس سو سینٹالیس کو انڈین فورسز زبردستی کشمیر کے اندر مقبوضہ جمع کشمیر کے اندر گوسہ ہے اور وہی ستتر سال سے ان کا وہی قبضہ چلتا رہا ہے مگر میں اس موقع پر ان مقبوضہ جمع کشمیر کے اپنے بہنوں بھائیوں کو سلود سلام پیش کرتا ہو کہ وہ اس ظلم کے سامنے نہ جھکے اور ڈٹ کر کڑے رہے کشمیری رحمہ مشال ملک کا اسلام آباد میں بھارتی مظالم و اور مقبوضہ کشمیر پر جابرانہ قبضے کے خلاف نکالی گئی ریالی سے خطاب مشال ملک نے کہا کہ کشمیری عوام ستتر سال سے بھارتی ظلم و ستم کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے کشمیریوں کی نسل در نسل بھارتی جبرو تسلط کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے دعائیں ہیں کشمیری قوم اور کشمیری بچوں کے لیے جو اس وقت چھلنی ہے جو اس وقت سکولز میں نہیں جا سکتے جن کے والے کے والے جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں جن کی ماں ہی جو ہیں وہ ہاف وڈوز ہیں جن کی بہنیں جو ہیں وہ ہاف اورفنز ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صرف یہی دیکھا ہے کہ اندوستان کی بلٹ ہے اور اس کے آگے ایک نہتی قوم ان اس محول کے اندر ایک پوری قوم ایک کے بعد دوسری نسل سات نسلیں ہو گئی ہیں ان سیون یئرز میں اور آج تک کشمیری قوم جو ہے ڈٹی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاسبانہ قبضے کے خلاف لاہور میں جو ہمیں سیح منانے کے ساتھ ساتھ ریالیوں کا انعقاد بھی کیا گیا ہے تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں جی وحید اپ ڈیٹ کیجئے گا بھارت کے جانب سے مقبوضہ کشمیر پر غاسبانہ قبضے کے خلاف آج لہور میں بھی ملک ورگی طرح یومی سیح منائے جا رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں مال روڈ پر یہاں پر ریلی کا انعقاد کیا گیا تو کچھ خواتین سے ہم بات کریں گے آج کے دن کے والے سے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ وہی لوگ جانتے ہیں وہ آزادی میں رہ رہے ہوتے ہیں اپنی ریاست میں رہتے ہوئے آزادی سے لطف اندوز ہونا کشمیر فلسطین سب کا بنیادی حق ہے اقوام متحدہ میں بارحاس وہاں پہ قرارداد منظور کی گئی لیکن اس پر عملی طور پر ابھی تک عمل پیرا نہیں ہوا گیا کشمیریوں کو ان کی ازادی ملنی چاہتے ہیں جیسے باقی قومیں ہم ازادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کو بھی ازادی ملنی کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ستم کیا جا رہا ہے اس والے سے یوم سیاہ تو آج منائے جا رہا مگر ساتھ ساتھ میں بتاتے ہیں کشمیریوں کے آج جو واقع کا احتمام کیا گیا جس میں بچوں کی خواتین کی سیول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ہر کسی کا یہی نعرہ تھا کہ کشمیری بنے گا پاکستان اور کشمیریوں پر جو ظلم ڈائے جا رہا ہے اس کو فل فورڈ جو ہیں اور کشمیری کا جو حق ہے ازادی کا وہ ان کو لازمی دیا جائے جی کشمیری پر بھارتی قبضے کے خلاف پشاور میں بھی ریلی اور تقریب کا انقاط کیا گیا مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یک جہتی کے لیے سکول کے بچوں نے بھی ریلی نکالی ہے مزید جانتے ہیں پشاور میں اپنے نمائندے خالد و رحمان سے خالد بتائیے پشاور میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلیا نکالی جا رہی ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بالکل کشمیر پر بھارتی قبضے اور کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آج دنیا برکی طرح پشاور میں بھی یومیسیاں منایا جا رہے ہیں اس سلسلے میں شہر برم کے مختلف مقامات سے ریلیاں نکالی جا رہی اور مختلف تقریب کا انقاط کیا جا رہے ہیں اس وقت ہم شرشہ سوری روڈ پر موجود ہیں جہاں پر سکول کے بچوں نے بھی اس سلسلے میں ریلی نکالی ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرنی کی کوشش کریں گے السلام علیکم یہ بتائیں بیٹھا آج آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کیا مطالبات ہیں ہم نے آج چیز پر ریلی نکالی ہے کہ کشمیر میں بچوں بھوڑوں جوانوں اور خواتین پر کافی ظلم کیا جا رہے ہیں اور اکوہوں میں متعہدہ خاموش ہوں ہیں جس پر ہم نے ریلی نکالی ہے اور میرا سوائے یہ ہے کہ ان سے کہہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے جی بلکل ان کی باتیں آپ نے سنی دنیا بھر کی طرح پشاور میں بھی آج یوم سیاہ منایا جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف مقامات سے جو کشمیری مسلمان ان کے حق میں ریلیا نکالی جا رہی ہیں اور احتجاجی مظاہریں کیے جا رہے ہیں پشاور کے بعد روک کریں گے کوئٹہ کا کوئٹہ میں یود فورم کشمیر کے زیر احتبام یوم سیحہ کے موقع پر سائیکل ریلی شہر کے مختلف شارہوں سے گزرتی ہوئی ائرپورٹ چورنگی پر اختتام پسیر ہو گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ جی ٹی وی نیوز ختیجہ کاکر سے جو یہ ختیجہ آگاہ کیجئے گا جی بلکل کوئٹہ میں بھی یود فورم کشمیر کے زیر تمام ریلی کوئٹہ کی سرنہ چوک سے گزرتی ہوئی جو ہے وہ اس وقت ائرپورٹ کے چورنگی پر جو ہے پہنچ گئی ہے اس میں جو ہے ساٹھ سے زائد سائیکلسٹ نے شرکت کی ہے بچے بڑے سبھی اس میں موجود ہیں اور ساتھ اس ساتھ کشمیری عوام کے اکمہ نارے بازی بھی کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ منزمین موجود ہیں مقصد صرف کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی ہے ماں سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم کشمیری عوام کو اس کا حق خودرادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں بلکل جیسے آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ ریلی کا مقصد خصوصاً بچوں اور نوجوانوں میں یہ چیز اجاگر کرنا ہے کہ کشمیری عوام کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کڑے ہو جائے ان کے عقوق کی جو ہے کل کر عمایت کرے ساتھ ساتھ اقوان المتحدہ کے جو ادارے ہیں وہ کشمیر میں آمن کے لیے اپنا کردار ادا کرے ریلی کا اختتام جو ہے وہ اس وقت کوئٹا کے چھوڑ ائرپورٹ روڈ پر ہوگا اور ساتھ جو جیتنے والے سائیکلسٹ میں ان میں انعامات بھی تقسیم کیے چاہیں گے دنیا بھر میں کشمیری آج ستائیس اکتوبر کو یومے سے آکے طور پر منا رہی ہیں آج کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے مظفر آباد کی فضا گو موڈی گو کناروں سے گونج اٹھی بچے خواتین بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ارحم شیخ سے ارحم بتائیے مظفر آباد میں کیا سیچویشن ہے آجی بلکل ستائیس اکتوبر انیس سو سنتانیس کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر جابرانہ قبضہ کیا جس کے خلاف کشمیری سراپ احتجاج ہے آج اسی حوالے سے مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے لائن اپ کنٹرول کے دوسری جانب بھی کشمیری سراپ احتجاج ہیں اورسیس کشمیری بھی اس طرح پر احتجاج ہے کشمیریوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم بھارت کے اس ظالمانہ قبضے کو نہیں مانتے بھارت مقبوضہ کشمیر میں خواتین اور بچوں پر ظلمہ بربیت کے پاہر تو رہا ہے جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق حد کے خدرادیت اسواح میں متعددہ کی قراردانوں کے مطابق نہیں مل جاتا تب تک کشمیریوں کا یہ احتجاج اس طرح سے جاری رہے گا آج کے احتجاج میں بچے خواتین بزرگ شامل ہیں اور ہاتھوں میں پینفلیکس اٹھا رکھے ہیں اور بھارت مخالف یہاں پر نعرے بازی کی جاری ہے بڑی تعداد اس وقت کشمیری خواتین کی بچوں کی اس احتجاج میں موجود ہے کشمیریوں سے یک جوہتی کے لئے لاہور کے نیشنل کالیج آف آرٹس کے طلبہ نے کینوز پر بھارتی مظالم کی داستان کو رنگوں کے ذریعے بیان کر دیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں عمران لطیف انسی اے کے طلبہ و طالبات نے بکھیرے کینوز پر افسردہ رنگ اور رنگ اور بیان کیا کشمیری کی وادی میں جاری خون ریزی اور انسانی حقوق کی پامالی کا منظر نمائش میں انسی اے کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے خصوصی شرکت کی طلبہ و طالبات نے اپنے فنپاروں میں کشمیری عوام پر ہونے والے بھارتی مظالم اور ان کی حالت زدار کو دکھایا طلبہ نے فنپاروں میں عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کے خلاف گردار ادا کرنے پر زور دیا کشمیر ہمارے دل میں بستا ہے وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے سارے بہن بھائی ہیں اور یہ بہت سیڈ بات ہے کہ ہم لوگ پھر بھی ان کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نمائش میں وی سی اور طلبانے نوجوان آرٹسٹوں کے پوسٹر ورک اور فنپاروں بارے خوب داد دی کیمرامین وقاس بھٹی کے ساتھ عمران لطیف جی ٹی وی نیوز مقبر کی عوام کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں ملک پھر میں ستائیس اکتوبر کا دن یوم سیح کی طور پر منائی جا رہا ہے سن پنجاب بلوچستان ازاد کشمیر خیبر پختونخواہ اور گلگت بلدستان عوام نے ریلیوں مظاہروں اور مختلف تقاریب کے ذریعے کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کیا مظاہری نے پاکستانی اور کشمیری جھنٹے اور مختلف بینرز اور پلے کارٹس اٹھا کر بھارتی مظالم کی شدید مظمت کی ستائیس اکتوبر مقبوض کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آباد میں آج مقبوض کشمیر پر بھارتی فوج کے غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے کل جمازی حریت کانفرنس کے زیر احتمام بھارتی فوجی قبضے کے خلاف سینٹرل پریس کلپ کے سامنے بھرپور عوامی احتجاج کیا جائے گا اس سلسلے میں چورمین پاس بھار نے حریت کا کہنا ہے کہ کشمیری ہر سال اس دن کو یہ یوم سیاہ کے طور پر منا کر بھارت کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے مادر وطن پر غاز بانہ قبضے کو قبول نہیں کریں گے